اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقاس علی اور آج ہم کٹیں گے رجال یعنی کہ میل خجور میں جو میل ہوتا ہے اس طریقے سے جب بڑا ہو جاتا ہے بڑی خجور کے اوپر تو اس طرح اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ اس کا آٹا وغیرہ جو ہے نا وہ باہر نہ نکلے تو اس کو میں صرف اور صرف آج اس کو کٹنے کا اور محفوظ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آٹھ دس دن تک یا پندرہ دن تک اس کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں کٹنا کیسے ہے آسان سا دریقہ آپ سے شیئر کروں گا یہ دیکھنے ایک بڑا سا رجال ہے یہ بہت بڑی خجور کا ہے یہ دیکھیں آٹا بھی نکل رہا ہے سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک تھیلہ لے لیں یا کوئی سا بھی ایک شاپر لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں یعنی نیچے رکھنے کے لیے تاکہ اس کا آٹا جو ہے وہ ضائع نہ ہو جب آپ کٹنے لگیں تو اس کو صحیح کٹنے کا طریقہ جو ہے نا اس طرح سے اس کو پکڑیں اور اس طرح سے درانتی کو جو ہے نا چلانا ہے یہ دیکھیں بہت آسانی سے کٹ جائے گا اس طرح سے یہ جتنی یعنی کہ تہنیاں ایک سائٹ سے یعنی برابر سے جتنی تہنیاں کو ایک دفعہ درانتی چلانی ہے برابر میں یہ دیکھیں اس طرح سے تو بڑی آسانی سے یہ کٹ جائے گا تو اس طریقے سے نیچے سے اوپر کو درانتی نہیں چلانی کیونکہ پھر رجال جو ہے وہ صحیح طرح سے کٹے گا نہیں بعد میں آپ کو جو تہنیاں ہیں دوبارہ پھر سے ٹھیک کرنا پڑیں گی اگر اس طریقے سے آپ کٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے آٹا بھی زیادہ ضائع نہیں ہوگا نکلے گا بھی نہیں اولٹا نہیں کٹنا اس کو اسی طریقے سے کٹنا ہے آپ نے اور اس کے بعد اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے ویڈیو کو انڈ تک انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے تو یہ دیکھیں زیادہ ہمارا کٹ گیا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا کلیر بلکل تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کٹ کے جو ہے نا یہ دیکھیں بلکل زبردست آٹا بھی ضائع نہیں ہوا اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں ابھی میں دوسرا کٹ کے دکھاتا ہوں آپ کو بلکل سیم طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ کے اسی طرح سے اس کو بھی نکال لیں گے تو اس کو بھی جلدی جلدی سے کٹ لیں گے سپیوٹ میں نے تھوڑی زیادہ کر دیا ویڈیو کی تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہوا تو اسی طریقے سے اس کو کٹنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ رجال ہمارا یہ بھی کٹ گیا تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی اسی طریقے سے بلکل سیم طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ کا جو رجال ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوگا میل آٹا بھی نہیں ضائع ہوگا انشاءاللہ یہ جو ہے نا دس بارہ دیدن تک جو ہے یہ چلے گا تو اس کو جو ہے نا آپ نے محفوظ کیسے کرنا ہے یہ اگر ایک تھیلہ کم ہو دو تین تھیلے جو ہے رکھ لینے آپ نے اور اس کو جو ہے نا یہ دیکھیں سارا کیلئر کر کے نا یہ دونوں کٹ گئے ہیں ہمارے اس کے بعد وقفے وقفے سے اس کو جو ہے نا پھیلا دینا ہے یعنی کہ ایک دو تھیلے کے اوپر یعنی کہ نا کٹھا کر کے نہیں زیادہ رکھنا یعنی کہ پھیلا دینا اس طرح سے تاکہ اس کو اچھی طرح سے ہوا لگتی رہے اور یہ جلدی جو ہے بھرنا نا سٹارٹ کر دے اگر آپ ایسے ہی اس کو رکھ دیں گے تو یہ جلدی بھرنا سٹارٹ کر دے گا تو اس طرح سے جو ہے نا محفوظ کر کے آپ دس پندرہ دن تاک اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ جو ابھی تیار ہو گیا ہمارا تو خجور کو جو ہے نا حمل کرنا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے کیسے کرنا ہے تو امید ہے کہ آج کی چھوٹی چی ویڈیو آپ کو پسند آئی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا انشاءاللہ اسی طرح کی اچھے چھوٹی ویڈیوز جو ہے میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کیسے طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تو اللہ حافظ دوستوں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ